بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آبدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عجد اسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفی علی خان صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے شب قدر اسی کونوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی سیدنا محمد وعالی طیبین التاحرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وہو استقالصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزللہو فی لیلت القدر خود وند عالم قرآن مجید میں قرآن کریم کے سلسلے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا علماء امامیہ کے نزدیک رمضان کی آخری دس راتوں میں سے جو تا کراتے ہیں یعنی شب انیس و شب اکیس اور شب تئیس و شب پچیس و شب ستائیس و شب انتیس و شب انتیس و رمضان و مبارک ان میں سے کوئی ایک شب قدر ہے اور اس کے بعد اس دائرے کو اور تنگ کرتے ہوئے تین شب حائی مبارک خود سن شب انیس و شب اکیس و شب تئیس اور ان میں سے شب تئیس کے اوپر بہت زیادہ احتمال دیا جاتا ہے کہ یہی شب قدر ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ شب قدر ہم کس طرح گزارے ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے ایک تو وہ عام سا کام ہے جو ہر ایک کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے اور بہترین عمل ہے وہ ہے عبادتیں دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں مہم مبارک رمضان میں اس شب میں ہم عبادتوں کو انجام دیں جو قرآن کا عمل ہے اس کو انجام دیں جو نمازیں ہیں اس کو انجام دیں اور ساتھی ساتھ دعائیں ہیں سورہ انقبوت اور سورہ دھوکان اور سورہ روم کی تلاوت ہے دعائیں جو شرکبیر کا پڑھنا ہے یہ وہ کام ہیں جو ہم اس شب میں انجام دے سکتے ہیں اور انجام دینے چاہیے اور اس کا ثواب بہت عظیم ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ ہمارے لیے ایک ایسی شب ہے جس میں ہم غور و فکر کریں کیونکہ خودوند حالم نے اس بات کی طرف انسان کو زیادہ توجہ دلائی ہے کہ وہ غور کرے وہ فکر کرے شب قدر وہ رات ہے جو ہمیں جوڑتی ہے اپنے امام سے البتہ ہم ہر آن اپنے امام کے مورد مد نظر ہیں ہر آن ان کے لطف اور کرم ہی کی وجہ سے ہم دنیا میں زندہی گزار رہے ہیں کہ خود حضرت نے فرمایا کہ اگر ہماری نظر انایت نہیں ہوتی تو دنیا تمہیں کھا جاتی دنیا تمہیں نگل جاتی دنیا ختم کر دیتی تمہیں ان کی نظر انایت ہے ہمارے اوپر تب ہی ہم زندہ ہیں تب ہی ہم چل رہے ہیں تب ہی ہماری پہچان ہے لیکن شب قدر خاص موقع ہے کیونکہ شب قدر وہ موقع ہے کہ جب ہمارے سال بھر کے معاملات قضاء قدر الہی حضرت کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور حضرت امزہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ ہونا ہے یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے امام سے رابطہ کریں کہ امام ہمارے لئے بہترین قضاء کو لکھیں اس سال کے لئے خصوصاً یہ سال جس میں ہم اتنی عظیم بلا کے سامنے ہیں پوری دنیا جس میں پریشان ہے اور یہ بہترین موقع ہے کہ دنیا کو ہم متوجہ کریں حضرت کی وجود کی طرف دیکھیں انسانی سماج نگیٹیوٹی کو پسند نہیں کرتا ہے اگر انسان کے اندر امید نہ ہو تو کوئی علاج نہیں کر سکتا اگر داکٹر کس نے بھی اچھا داکٹر ہو اگر مریض کے اندر جینے کی امید اور جینے کی چاہ نہ ہو تو کوئی دوہ اسے ٹھیک نہیں کر سکتی اس لئے ضروری ہوتی ہے کہ اس کے اندر جینے کی چاہ ہو ٹھیک ہونے کی للک ہو دنیا اس وقت اپنے آپ کو نا امید سمجھ رہی ہے ایک چھوٹے سے وائرس کے سامنے جو نہ جانے انسان کا بنایا ہوا ہے انسان کے عامال کے نتیجے میں بلا ہے جو بھی ہے بہرحال انسان کا سارا علم انسان کے سارے ہتھیار انسان کی ساری ترقی فیل ہو گئی یعنی ایک ایسی چیز کہ ہم شاہد ہیں جو دنیا میں بے سابقہ ہے ہوا ہی نہیں اگر ہوا بھی ہے تو کچھ علاقوں مثال کے دور پر کوئی وبا آئی وہ علاقہ سیل ہو گیا وہ علاقہ بند ہو گیا باقی علاقوں کو کوئی مطلب نہیں دنیا کو پہچنوائیں اس نجات دہندہ کی طرف اور امید اس کو دلوائیں کہ نئی تمام بلاؤں سے نجات دینے والا موجود ہے بس تمہیں اس کو پہچاننا ہے اور اس کی طرف آنا ہے بہترین موقع ہے ہمارے لئے ہم خود بھی ان سے متمسک ہوں اور دوسروں کو بھی ان کی طرف متوجہ کریں شب قدر اتصال ہے ہمارا ان سے تنظل الملائکت وروح فیحا بإذن ربهم من کل عمر نازل ہوتے ہیں ناکہ نازل ہو چکے ہوتے ہیں تو کس پر نازل ہو چکے ہیں اس عمر پر اس صاحب عمر کے اوپر جو نانشین اصول ہے جو دنیا کو نجات دینے کے لئے جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے محور حستی ہے جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اس کی اجازت ہے اس کے وسیلے سے ہو رہا ہے اس کے واسطے سے ہو رہا ہے تو جس کے وسیلے سے اور جس کے واسطے سے جس کی محوریت پر تمام کام انجام پا رہے ہیں ضروری کہ ہمارا اس سے رابطہ اچھا ہو بہترین رابطہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس کا نام جانتے ہیں رابطہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پکارتے ہیں ہماری زندگی میں کتنا اثر ہے شب قدر ہم بیٹھ کے فکر کریں قرآن پڑھنے کے بعد دعا کریں فکر کریں گے تب ہی دعا کریں گے کہ ہم کتنا مرتبط ہیں امام سے یہ شب جو امام کی شب ہے اس میں ہم کتنا مرتبط ہیں امام سے دیکھیں کچھ چیزوں پر انسان کو یقین ہوتا ہے یقین کامل ہوتا ہے لیکن اس یقین کا اس کی زندگی میں کوئی اثر نہیں ہوتا مثال دے رہا ہوں میں اپنے جوانوں کے لئے مثال دے رہا ہوں ہمیں یقین ہے کہ سورج ہے ہمیں یقین ہے کہ چاند ہے ہمیں یقین ہے کہ ایک سیارہ ہے جس کا نام وینس ہے ہمیں یقین ہے کہ ایک سیارہ ہے جس کا نام مارس ہے مارس نام ہم نے رکھا ہے وینس نام ہم نے رکھا ہے لیکن ایک سیارہ ہے اس کی یہ خصوصیات ہیں ہم قرآن اٹھا کے حالت روزہ میں قسم اٹھانے کے سیارے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ سیارہ موجود ہے لیکن مارس کا وجود وینس کا وجود دوسرے ستاروں کا اور کہکشاؤں کا وجود جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہاں ہائیں موجود ہیں ہم نے علمی طریقے سے ثابت ہے کہ موجود ہیں اس پر ہمیں یقین کامل ہے اس کا ہماری زندگی میں کتنا اثر ہے جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ہم اس بات کیا فکر کرتے ہیں کہ مارس ہے دنیا میں وینس ہے دنیا میں یعنی کائنات میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے کسی عمل کو چاند کے ہونے کا ایک اثر کیا ہے کہ ہم چاندنی کو محسوس کرتے ہیں کبھی کبھی یا مثال کا طور پر عید کے تصدیق کے لیے یا رمضان کے آمد کے لیے ہم چاند کو دیکھ لیتے ہیں ہاں اثر ہے ہماری زندگی لیکن اتنا ہی سا ہے باقی دن ہم دن بھر کیا کرتے ہیں اس کا چاند کے اوپر یقین ہونے سے ہم کوئی اثر نہیں پڑتا ہماری زندگی میں کوئی دخل نہیں ہے اس یقین کا ہم اکثر ہم جیسے جو لوگ یقین ہیں ان کی تو بات ہی چھوڑ دی ہے ہم وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں کہ حضرت ہیں حضرت کے وجود پر ایمان ہے ہم قرآن ہاتھ میں لے کر اپنے ایمان بلکہ ہم ہیں ہی اس لیے کہلاتے ہی اس لیے شیعہ اسن عاشری ہیں کہ ہم امام کے وجود پر امام کی غیبت پر اور امام کے انشاءاللہ ظہور پر ایمان رکھتے ہیں یہ ہماری اصل مذہب میں سے ہے لیکن اس ایمان کے باوجود اس یقین کے باوجود اکثر ہم میں سے ایسے ہیں جن کا یقین بلکل اسی یقین کی طرح ہے جس طرح ہمیں چاند اور ستارے اور دیگر سیاروں کی ہونے کا وجود ہے یعنی اس کا اثر ہماری زندگی میں نہیں ہے یقین ہے لیکن اثر نہیں ہے اس یقین کا ہماری زندگی میں دخل نہیں ہے دخل ہونا ضروری ہے جہاں شخصیت کیونکہ وہ چاند اور ستارہ نہیں ہیں صرف چاند ستارہ تو اس کی نور سے درخشہ ہیں کہ جس کا اثر نہیں ہے ہماری زندگی کوئی اس کا اثر ہے کیونکہ وہ لکھتا ہے اس کے سامنے آتا ہے سب کچھ تو اب ایک رابطہ کریں کہ ہماری زندگی میں کیا اثر ہے جو عمل کرنے جائیں ایک تہہ کریں آج کی شب داخل عمال کے ساتھ ایک چیز تہہ کریں اپنے امام سے خدا کو شاہد مان کر اس سے توفیق عمل مان کر امام کے وسیلے سے توفیق عمل مان کر اس شب قدر میں ہم اکتہہ کریں اپنے سلسلے میں ایک بات کہ ہم اپنی زندگی کو ہر لمحے کو امام سے متمسک کریں گے ہم ہر عمل سے پہلے یہ سوچیں گے کہ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا یہ عمل امام کے سامنے رکھا جائے گا اور امام کو بتایا جائے گا ہم امام کو کیا مو دکھائیں گے اس عمل کے نتیجے میں ہمارا امام ہم سے کتنا راضی ہے اس عمل کے نتیجے میں ہم تہہ کریں کہ ہم بسم اللہ کریں شروع کریں چھوٹے چھوٹے چیزوں سے کہ اپنی زندگی میں امام کے یقین کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں عملی زندگی میں داخل کریں اگر ہم یہ کام انجام دیں گے آپ یقین مانیں اس سے بہتر شب قدر کی کوئی چیز ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے پھر ہمارا قرآن پڑھنا الگ ہو جائے گا پھر ہماری دعائیں پڑھنا الگ ہو جائیں گے پھر ہمارے توصل کرنا الگ ہو جائے گا پھر ہمارے سجدے اور قیام اور قعود کی منزلیں مختلف ہو جائیں گے کیونکہ ہم حضرت کو اپنی زندگی عملی زندگی میں شامل کر کے یہ عمل انجام دے رہے ہوں گے جب ہم اس مقام پر جا کر اس عمل کو انجام دینے لگیں گے تو آپ دیکھئے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی اور اگر یہ تبدیلی آپ کی زندگی میں آئے تو ہم نے شب قدر کے صحیح وجود کو حاصل کیا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے امید کرتے ہیں کہ خدا ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سننت عجد السلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفی علی خان صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے عزدار یوٹیوب چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ